دوستو منشاہ فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل منشاہ فریدی افیشل سبسکرائب کر دیں پیل آئیکن پرس کریں اور ساتھ ہی آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور ساتھ ہی کمنٹ بھی کریں کیونکہ کمنٹ سے ہمیں ایک طرح سے مشاورت مل گئی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز یا ان کے اندر جو ٹاپکس ہیں ان پر ڈسکس کریں تو دوستو اس وقت میں آپ دوستو کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈراما سینیاں چل رہی ہے اور تغرل غازی تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میں اسی کس طرح سے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ ہماری نیشنل انٹریسٹ کے سلسلے میں انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کو اپریشیئٹ کریں لیکن تھوڑا بہت اس حوالے سے ہمیں تنقید بھی کرنی چاہیے تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے نہ کہ تنقید برائے تنقید تنقید کے مقاصر بھی اصلاح ہے تو چونکہ میں نے یہ ڈراما نہیں دیکھا ابھی تک ڈراما دیکھیں گے لیکن اس کے اندر جب قاسم علی شاہ نے تفسرہ کیا تو اس کے مین پوئنٹس جو انہوں نے شو کیے کہ اس کے اندر فلان فلان معاملات ڈسکس ہیں فلان فلان جو حکمت عملیہ ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں تو اس سے تو یہی کچھ لگتا ہے کہ اس ڈرامی کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ اس سے پہلے ہمارے سوسیٹی میں موجود ہیں اس کے اندر جو دانش کی باتیں ہیں وہ ہماری معاشرے کے اندر ہماری سوسیٹی کے اندر وہ اس سے پہلے بھی ڈسکس ہو رہی ہے بلکہ ان پر عمل بھی ہو رہا ہے تو اس طرح سے میں سے مجھتا ہوں کہ یہ ہماری سوسیٹی کو چینج کی طرف نہیں لائے گا اگر ہم یہ دیکھیں کہ بنیاد طور پر ہم لوگ ایک تو عربوں کے ایجنڈے پر چلتے ہیں یا پھر ویسٹ کے ایجنڈے پر چلتے ہیں شاید اس وقت ہم ترکی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں کوئی بات نہیں نیشنل انٹریسٹ میں جو بھی بات ہو وہ ہمارے لئے مناسب ہوتی ہے کہ ہمیں ترقی چاہیے ہم لازم نہیں کہ ہم کسی ایک ہی ملک کی انٹریسٹ میں چلیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا اپنا انٹریسٹ ہو ہمارے اپنے مفادات ہو نہ کہ ہم کسی دوسرے ملک کی ترجیحات کو ڈسکس کریں کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ترکی والوں نے اپنے نیشنل ٹی وی پر کوئی ہمارے جو ڈرامے ہیں یا ہماری جو ٹیلی فیلمز ہیں انہوں نے چلائی ہوں یا پھر انہوں نے کسی ہماری شخصیت کو ہیرو قرار دیا ہو تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ ہم کریکٹر کے حوالے سے کب سر کمزور ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ نیشنل انٹریسٹ بھی ہمارے لئے ضروری ہو لیکن ہمیں اپنے مفادات کا خود ہی جائزہ لینا چاہیے